پی ٹی آئی نے لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف دائیڈ توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی پی ٹی آئی سے فیلڈ ہی چھین دی گئی شیرازہ بکھر گیا نطیف خوصہ کا موقف چیف جسٹس نے کہا کہ لیول پلائنگ فیلڈ پر ہم نے حکم جاری کیا تھا آپ کو پسند نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے عدالت حکم دے سکتی ہے حکومت نہیں بن سکتی بار بار کہا تھا کہ دکھا دے انٹراباتی انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں الیکشن کمیشن کہتا رہا پاتی انتخابات کروائیں یہ لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لی ہے تو لیول پلائنگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لی ہے تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم اپنی یہ پیٹیشن واپس لیتے ہیں ہم پچیس کروڈ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آٹھ فرمیری کو نکلیں گے ہمارا جو بھی نشان ہوگا جمہوریت کی بقا کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں گے راہنما پی تھی آئی لطیف خوصہ کی سپریم کوچ کے باہر میں گفتگو کہا ایم پیو لگا کر ہمارے امیدواروں کو گرفتار کیا گیا ہمارے امیدواروں کو کاغذات جمع کرانے سے روکا گیا ہمیں آج تک جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے آرو آفیسز تک ہماری رسائی ناممکن منا دی گئی پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر اور ارکان کے خلاف نئی درخواست دائر کر دی ملک بھر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں بیرسٹر گوھر خان کا موقف پکڑ پکڑ کے حوالے سے چھے رہنماوں کے بیان حلفی بھی جمع سینیٹر دلاور خان کا سینیٹ سے قراردات کی منظوری کے باوجود الیکشن ملتبی نہ ہونے پر اظہار تشویش قراردات پر عمل درامت کے لیے چیئرمن سینیٹ کو خط لکھا الیکشن کمیشن نے انتخابات ملتبی کرانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے قراردات میں دہشتگردی اور دیگر سنگین مسائل کے نشاندہ ہی کی گئی لیکن ان تحافظات پر توجہ نہیں دی گئی پیپل سواتھی کی انتخابی مہم بھی زور و شور سے جاری چیئرمن پیپل سواتھی بلاول بھٹو زرداری آج زلہ قمبر شہداد کوٹ کا دورہ کریں گے بلاول اپنے حلقے این اے 196 کا دورہ کریں گے بلاول شہداد کوٹ میں نادر مکسی کے گھر جائیں گے مکسی ہاؤس میں کارکنان سے خطاب بھی کریں گے الیکشن کے لیے مسلم لیگ نون کی رابطہ مہم آج شروع ہوگی مریم نواز اوکارا میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے اوکارا کے فوٹبال گراؤن میں جلسے کی تیاریہ مکمل سٹیش تیار بینرز لگ گئے جلسہ گاہ میں 20 ہزار فرسیاں لگانے کا دعویٰ گزشتہ شب جلسہ گاہ میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا بس اٹھے چلاتا ہوں نہ کبھی ٹرانسپورٹ کا کام کیا دانیال عزیز کا بے بنیاد الزامات لگانے پر احسن اقبال کو ہرجانے کا نوٹس بھیجوانے کا اعلان شکرگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا احسن اقبال ثابت کریں کہ میں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا نون لیے یہ قیادت کو میرے خلاف نوٹس جاری کرنے پر احسن اقبال نے مجبور کیا رحیم یار خان میں این اے ایک سو اکھٹر امیدوار اور پی ٹی آئی رہنما ممتاز مصطفیٰ آپے سے باہر مصلہ ساتھیوں کے حمراہ آرو آفس پر دھاوا الیکشن کمیشن کے عملے اور انتظامیہ کو یرگمال بنا لیا ممتاز مصطفیٰ اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج چیف الیکشن کمیشنر نے صوبائی الیکشن کمیشنر اور امیدوار کو تحافظات کے لیے سلام آباد طلب کر لیا گیس سیکٹر کا گردشی خرز کم کرنے کے لیے نگرا حکومت کا بڑا اقتام ننڈیپور اور گدو پاور پلانچ کی نچکاری منصوب کرنے کا فیصلہ گردشی کرز میں کمی کے لیے پاور پلانچ پی ایس او کو دینے کی تجویز شیئرز پی ایس او کو ملنے سے گیس سیکٹر کا سو ارب کرزہ کم ہوگا آلودہ دنین شہروں میں کراچی سر فہرز لہور کا پانچوان نمبر ماہرین کی شہریوں کو ماسک کے استعمال کی ہدایت سندھ اور پنجاب کے ویدانی علاقوں میں شدید دھند حد نگاہ صفر ہو گئی موٹر ویس کئی مقامات سے بن دھند کے وائز بجرہ والا میں مسافر بس الچ گئی دو افراد جانبہہ پچیز زخمی نگرہ وزیراعظم انوار اللہ کاکر عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے سرزلینڈ پہنچ گئے زیور خامد پر پاکستان کے جینوہ میں مستقل مندوب بلال احمد نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم عالمی اقتصادی فورم میں مختلف اہم موضوعات سے مطالق تقاری میں شرکت کریں گے عالمی سیاسی شخصیات اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی غرق قانونی افغان باشندوں کی واپچی کا سلسلہ زاری مزید 837 افغان باشندے اپنے وطن لوٹ گئے 52 گاڑیوں میں 87 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا اب تک 4,68,151 افغان باشندے واپس جات چکے ہیں